موسیقی اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم نے ویکسین ڈیزائن کے اوپر لیکچر کی سیریز کو سٹارٹ کیا ہوا ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے اس کا سٹیپ نمبر ٹو یعنی کہ اپی ٹوپس کی پرڈکشن کون سے اپی ٹوپس بی سیل اور ٹی سیل کے اپی ٹوپس اور پھر فردر اس کی پروفائلنگ کیسے کرتے ہیں اور پھر پاپولیشن کورج کیسے ہوگی آئیے دیکھتے ہیں کہ اپی ٹوپس پرڈکشن کے لئے کون سا ٹوپس ہوتا ہے جی سٹوڈنٹس ویکسین ڈیزائن کا جو ہم سٹیپ نمبر ٹو آئی ڈسکس کرتے ہیں جو کس کے اوپر ہے اپی ٹوپس پرڈکشن پہ یہاں ہم نے صرف اور صرف تین کام کرنے ہیں کون سے اپی ٹوپس کو بی سیل اپی ٹوپس کو اور ٹی سیل اپی ٹوپس کو اور اس پر جو ٹول یوز ہوگا وہ ہے آئی ای ڈی بی یعنی کہ امیون اپی ٹوپس ڈیٹا بیس اس کا لینکہ یہاں پہ نیچے میں نے دیا ہوئے ہیں اب بھی ہم اس کو اونلین یوز بھی کریں گے کس طرح سے ہمیں یہ بی سیل کے اپی ٹوپس پر آتا ہے پھر فردر کس طرح سے ہمیں ٹی سیل کے اپی ٹوپس پر آتا ہے ٹی یا بی سیل جو ہمارے امیون سسٹم کا حصہ ہیں ان سے جب انٹریکٹ کرتی ہیں تو وہ پوائنٹ جہاں پہ وہ انٹریکٹ کرتی ہیں انہوں ہم اپی ٹوپس بولتے ہیں ہم ان دونوں کے اپی ٹوپس پہلے پیڈیٹ کریں گے اور پھر فردر جو اپی ٹوپس بھی ہم وہاں سے پیڈیٹ کریں گے اس کی فردر ہم یہ انیلسز کریں گے کیا اس میں انٹیجنز کی ایبیلٹیز ہے کیا اس میں کوئی لجسیٹی ہے یا نہیں ہے ویکسین کا کینڈیٹ تھی یعنی کہ ایم پورٹین آف جو ہمارے پر سارس کوف ٹو کا بیٹا ورجن تھا اس کو ہم نے اس کا یہاں پہ ان سے بھی ایسے سیکونس یہاں سے لینا ہے کیونکہ ہم نے بار بار اسی سیکونس کے اندر سے جو آپ یہ اپی ٹوپس کو پیڈیٹ کرنا ہے تو یہاں سے ہم اس کا سیکونس جو یہاں سے کھاپی کر لیں گے اور پھر آپ موو کریں گے آج کے ہمارے جو مین ٹول ہے جس کا نام کیا ہے آئی ای ڈی بی یعنی کہ امیون اپی ٹوپس ڈیٹا بیس انیلسیز رسورس کے اوپر اس کا لنک اوپر آپ کا سامنے یہاں پہ آویلیبل ہے ہم ڈسکرپشن میں بھی اس کو شیئر کر دیں گے سب سے پہلے ہم جو ہے بی سیل کی اپی ٹوپس کی پیڈیشن کریں گے اس کے لئے یہ نیچے لنک دیا ہوگا ہے جس کے اوپر ہم کلک کریں گے کیونکہ ہم لینئر جو اپی ٹوپس اس کو پیڈیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم آگے فردہ اس کے لنکر ایڈ کر سکے جیسے اس کے لئے ہم کلک کریں گے تو ہم آ جائیں گے بی سیل کے اپی ٹوپس کی پیڈیشن کیلئے جو اس کا سمیشن کا پیج اس کو ہوم پینج بولتے ہیں اس کے اوپر یہاں بھی ویری کلیر منشن انٹی باڈی اپی ٹوپس پیڈیشن پک کرنا ہے دین ہم اس کو کلک کریں گے سمیٹ کے اوپر جیسے سمیٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ریزلٹ کا پیج کچھ اس طریقے سے آئے گا سب سے پہلے ہماری پروٹین کا یا ہماری ویکسین جو کینڈیٹ اس کا سیکنس آج جائے گا پروٹین کا پھر ہمارے پر یہ گراف آئے گا ویری کلیر اس میں اگر آپ گوڑ سے دیکھیں تو ہمارے پاس جو ویلیوز آ رہی ہے تھریشولڈ کی وہ زیرو سے لے کر زیرو پوائنٹ سکس زیرو پوائنٹ سیون اگر تو بیچ میں آپ دیکھیں یہ بارڈر لائن دیکھیں اگر تو ہمارے پاس جتنے بھی جیلو کلر میں جتنی بھی بارڈ نظر آ رہی ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے یہ بی سیل کی کونس ہی ہیں یہ اپی ٹوپس ہیں یعنی کہ ہماری پروٹین کے اندر یہ اپی ٹوپس بی سیل کے لیے اویلیبل ہیں اگر تو ہمارے پاس جو ہے سکور زیرو پوائنٹ فائنٹ فائنٹ سی زیادہ ہوگا تو اس کو ہم بولیں گے کہ یہ ہمارے پاس جو یہ اپی ٹوپس کا کین ڈیٹ ہے لیکن اگر سکور سے لیس ہو جتنی بھی گرین کلر میں ہے تو یہ ہماری اپی ٹوپس نہیں ہیں اور نیچے ہمارا یہ سارا کیا ہے پوزیشن یا سیکنس دیا ہوا ہے فردر دیکھیں تو اس نے ہمیں ٹیبل دے دیا ہے اسی ٹیبل کو ہم آگے فردر یوز کریں گے فردر انیلسز کے لیے یعنی کہ اسی کے جو ہے ہم انٹیجنسٹی بھی چیک کریں گے ان تمام کے تمام اپی ٹوپس کی اور الرجنسٹی بھی کریں گے لیکن وہ بعد میں کریں گے پہلے ہم ٹیس ہیل کے اپی ٹوپس کو فائنڈ ڈوٹ کر لیں تو یہاں دیکھیں اس کے نمبر لکھے ہوئے ہیں سٹارٹ یعنی کہ سیکنس میں فیفت نمبر سے لے کر ٹونٹی نمبر تک جو ہے ہمارے پاس یہ والا اپی ٹوپ ہے اس کی لیندھ آگے سکس ٹیم دی ہوئی ہے دین اگلے جو ہمارے پاس اپی ٹوپس اس کے اندر صرف دوہ منسٹس ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم آگے ٹو لکھا ہوا ہے تو پھر اگر لاسٹ پہ دیکھیں تو ہمارے پاس جو سکس نمبر پہ سب سے بڑا اس کی جو وہ پر اپٹائے ڈی ہے ہمارے پاس جو اپی ٹوپس کی لیندھ کیا ہے ٹوئنٹی ہے ٹیک ہے لیکن اگر ہم نیچے دیکھیں تو ہمارے پاس جتنے بھی ہمائنسٹس ہیں ان کی آگے اس کا سکور دیا ہوا ہے ٹیک ہے جو تریشلڈ سکور ہے وہ دیا ہوا ہے اور فردہ جو ہے اس کے آگے جہاں جہاں پہ ای لکھا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے اپی ٹوپس کا کینڈیٹ ہے یعنی کہ یہاں پہ جو ہمائنسٹس ہے فورت نمبر پہ وہ اپی ٹوپ بنانے میں انوالو ہے اپی ٹوپ جو اوپر ہم ٹیبل میں دیکھ رہے تھے جہاں جہاں پہ بھی ہوگا وہاں پہ ای کا ورڈ جو ہے منشن ہوگا تمام کے تمام ہوری پروٹین کے سیکنس کے اندر تو یہاں سے ہمارے پاس جو سب سے امپورٹن چیز ہوگی وہ یہ ٹیبل ہے تو یہاں سے اس ٹیبل کو ہم کاپی کر کے ایکس کو فائل میں پیسٹ کر دیں گے اور پھر ہر ایک جو ہے اپی ٹوپس جو ہے جو کہ ایم ایسی کلاس ون کے لیے ہے ایم ایسی یعنی کہ ہلا بھی کہتے ہیں اس کو یا میجر ہسٹو کمپیٹی بلٹی کمپلیکس بھی کہتے ہیں اس کو جس کو ہم ایچ ایل اے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہیومن لیکو سائیڈ جو ہے انٹیجنس ہیں ٹھیک ہے ان کی کلاس ون اور پھر ان کی کلاس ٹو جو ہے دونوں کی ہم پرڈکشن کریں گے ٹھیک ہے جس ہم کلک کرتے ہیں فرس لنک کے اوپر جیسے کلک کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے ایم ایسی کلاس ون جو اس کی بینڈنگ جو ہے پرڈکشن جو ہے اپی ٹوپس کی اس کا ہوم پیج اوپن ہو جائے گا سیمیلرلی ہم نے یہاں پہ بھی ہماری پروٹین جو ہے اس کا سیکونس یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے جیسے ہم پروٹین کا سیکونس یہاں پہ پیسٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے نیچے آجیں گے پرڈکشن کے میتھڈز تو ہم نے جو پرڈکشن کے میتھڈز ہیں ان میں سے ہم نے جو چیک کرنا ہے وہ کونس ہوگا بائی ڈیفالت ہمارے پاس فرسٹ والا آئے گا لیکن ہم نے کلک کرنا ہے اے این این کے لیے اب آپ سوچ لیں گے کہ اے این این کیوں پر کرنا ہے ہم نے کیونکہ اے این این سے ہمارے پاس جو ہے ایک چیز آتی اس کو ہم کہتے ہیں آئی سی فیفٹی ویلیو تو جب بھی ہم کو ویکسین یا ڈرگ ڈیزائن کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو کنسٹریشن ہے جو فیفٹی پہ ہو یا ٹو ہنڈڈ پہ ہو یا وان ہنڈڈ پہ ہو وہ ہم اس کے ضرور پر ریڈ کرتے ہیں تو ہم آئی سی فیفٹی کے اوپر جو چیک کریں گے ہمارے ویکسین کے اپیٹوپس کون کون سے ہیں اور پھر فردر اللیلز کہاں سے آئیں گے کیونکہ ظاہر ہے بات ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ویمن کے اندر سارے ایک سارے ایلیل ہونے چیزے بائی ڈفارٹ نہ بھی ہو تو ہم نے ہیمن پہ اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے پھر اس کے ایلیلز ہم اس کو ڈرابڈو نیرکوری کرتے ہیں تو یہاں پہ سارے ایلیلز اویلیبل ہیں ہم وان ببان اس کو چیک کر سکتے ہیں یا فردر آپ اس کو ایشن مارکس کے اوپر کلک کریں تو یہ آپ کو یہاں پہ کمپلیٹ سیٹ یہاں پہ اس کا اویلیبل ہے باکس اس کو آپ چیک کریں جیسے اس کو ہم چیک کریں گے تو یہ تمام کے تمام علیل یہاں پہ سیلیکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ایم سی کلاس وان اس کے تمام کے تمام علیل یہاں پہ اویلیبل ہیں جیسے ہم کلک کریں گے سمیٹ کے اوپر تو یہ ہمیں لے جائے گا ہمارے اس ریزلٹ پیج کے اوپر تو یہ ہمارے پاس تمام کے تمام جو ہے ہمارے پاس علیل آ جائیں گے ٹھیک ہے اگر فرسٹ کالم میں دیکھیں تو پھر ہمارے پاس سیکونس کا نمبر آ جائے گا ٹھیک ہے اس کا سٹارڈ نمبر کونس ہے اس کا اینڈ نمبر کونس ہے وہ یہاں پہ دیا ہوا ہوگا ٹھیک ہے اور فردر جو ہے اس کی ٹوٹل لیندھ جو ہوگی وہ ہمارے پاس یہاں پہ آویلیبل ہوگی یعنی کرکھ سٹی مار سے سیمٹی تاکہ تو اس کی ٹوٹل لیندھ کیا ہوگی ٹین کی ہوگی پھر آئی سی فیفٹی ویلیو جو ہے اس کی سکور یہاں پہ یہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے آئی سی فیفٹی ویلیو سمراہت کیا ہوگی کہ میں نے ابھی آکھو شروع میں پتایا کہ جو انہویلٹری کنسٹریشن اٹھ فیفٹی ہے وہ ہونے چاہیے لیس ان ہنڈرڈ اگر سکور ہمارا لیس ان ہنڈرڈ ہے تو وہ ہمارے لیے اپی ٹوٹس کا آگے فردر جو ہے وہ اپی ٹوٹس جو ہمارے لیے آگے فردر جو ہے ویکسین کنسٹرکشن کے لیے یوز ہوگا ٹھیک ہے پھر آگے اس کا رینگ آ جائے گا ہم نے ایز ایڈر یہاں سے جو ہے پورے پورے ڈیٹا کو پورے ٹیبل کو کنٹرول اے کر کے کنٹرول سی کر کے ایکسٹر کی فائل میں اس کو لے جانا ہے تاکہ ہم وہاں سے دیکھیں کہ ہماری اپی ٹوٹس کون کون سی اپی ٹوٹس بار بار جو ہے ریپیٹ ہو رہی ہے تو یہاں دیکھیں جیسے جو ہے میں نے یہاں پہ آپ کے یہ سارا پیسٹ کر دیا یہ سارے سارے وہی چیزیں ہیں لیلز آگے ٹھیک ہے سٹارڈ آگیا ہمارے جو اپی ٹوٹس کا پھر انڈ آگیا ٹوٹل لینٹس کی آگیا اپی ٹوٹس کا جو سیکونس ہے وہ آگیا جو ہمارے لیے آگے فردر یوز ہوگا آئی سے فیپٹی ویلیو آگے اس کا رینگ آگیا جیسے آپ ڈیٹا کے اوپر جائیں گے تو یہاں سے ہم جو ہے اس کو ٹیکس ٹو کولم کر کے یہ فارم میں آ جائیں گے اور یہاں سے ہم جو فیلٹر اور سوٹ لگا کے جو ہے یہاں سے اس کے سورٹنگ کر لیں گے تو کیسے سورٹنگ کرنی ہے جو اس میں بار بار ریپیٹس ہو رہے ہیں وہ ہمارے پاس اس طرح سے یہاں پہ آ جائیں گے یہ دیکھیں ان تمام علیلز میں ہمارے پاس جو اس کا سٹارٹ اور اس کا اینڈ جو اپی ٹوپس ہے وہ یہ والا جو اپی ٹوپس ہمارے پاس آ رہا ہے آگے اس کے آج سے فیٹی ویلیو بھی ہے ان تمام علیل میں یہ کامن تھا تو ہم کیا کریں گے وہاں پہ کنٹرول ایف کر کے جو ہے وہاں سے تمام علیل ان کو پیٹ کر لیں گے کہ کس قسم میں ہمارے پاس یہ اپی ٹوپس آ رہا ہے پھر یہ کس قسم میں آ رہا ہے پھر اس طرح سے یہ کس قسم میں آ رہا ہے اور لازٹ پہ ہم اس کی پھر ارگنسٹی اور انڈیجنسٹی چیک کریں گے تو اس طرح سے ہم نے اپنی جو ہمارے پاس جو تی سیل کی جو کلاس ون ام سی کی اس کو ہم نے پیڈٹ کر لینا ہے ایک سٹ ہم موور کریں گے ہمارے پاس جو تی سیل کی یہ جو ہے ایم ایس سی کلاس ٹو کی جو ہے اپی ٹوپس کی پیڈکشن کے لیے اس لنک کے اوپر کلک کیجئے گا تو ہمارے پاس یہ سمیشن کا پیج آجے گا یہاں پہ ہم اپنے پروٹین کو پیسٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے میتھر کون سا چوز کرنا ہے ڈراؤڈ آن ایرو میں آکے آپ نے ان ان الائن والا میتھر یوز کرنا ہے اس کے لیے یہی موسری رپورٹیڈ ہوتا ہے اور نیچے دیکھیں آپ نے جو ہیمن کے لیے جو الیل دیکھنے ہیں ہیم ایسی کلاس ٹو کے لیے وہ کا ہیمن ایچ ایل ایڈی آر جیسے آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے اتمام الیل اس میں سیلیکٹ ہو جائیں گے اور جو لینٹ اس کی ہے بائی ڈیفالٹ آپ نے رینٹ دینی ہے موسری ہم ٹوائیل سے ایٹین رکھتے ہیں لیکن اس کو بائی ڈیفالٹ رکھتے ہیں اور آگے ہم نکار دینے ہیں اس کو سمیٹ جیسے سمیٹ کریں گے تو اس کے اوپر بھی اس طریقے سے اس کی اپی ٹوپس جو ہے وہ اوپن ہوگی سیمیلرلی جیسے ہمارے پاس کلاس ون کے لیے تھے اس کی لینٹ آئے گی ٹوٹل نمبر آئے گا اپی ٹوپس کا جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو اس کی جو سیکونس ہے وہ آ جائے گا پھر آئی سی فیفٹی کی ویلی ہمارے پاس آ جائے گی تو یہاں پہ تھوڑا سا سیکونس اس کا جو ہے وہ جو ہے ہمیں رشی سر اندر آ رہا تھا ہم کیا کریں گے اس کو کنٹرول اے کر کے کنٹرول سی کر کے ویسے جیسے ہم نے کلاس ون کا کیا تھا کلاس ٹو کا بھی ہم اس طریقے سے اس کو لے آئیں گے ایکسل کے اوپر اور وہاں آ کے اس کو پھر آلائن کر لیں گے اس طریقے سے ڈیٹے کی طور پر یعنی کہ ہم ڈیٹا پہ جا کے اس کو جو ہے کالب میں کنورٹ کریں گے پہلے اور پھر اس کی جو فیلٹر لگا کے جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں ہمارے پاس اپی ٹوپ ان کو ہم یہاں پہ دیکھ لیں گے وہ کیسے کون کون سے بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ نکال کے رکھی ہوئے ہیں جیسے یہ اپی ٹوپ تھا اور یہ دیکھیں کتنے زیادہ لیل کے اندر یہ پایا جا رہا تھا اور اس کا سٹارٹ اور انڈ ہر ایک جہاں پہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا جہاں جہاں پہ جو جو اس کا سٹارٹ اور انڈ ہوگا وہ سارے سارے ویسے ہم وہاں سے لکھتے جائیں گے تو یہ سب سے تھوڑا سا جو difficult کام ہے ہمیں اپی ٹوپ سکی پیڈیشن کے لیے وہ یہ فائل بنانا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر IC50 ویلی ہوئی ہم نے کہا تھا less than 100 جو ہوگا score گا اس کو ہم consider کریں گے اب ہم نے تمام کے تمام اپی ٹوپ جو ہیں ہمارے پاس چاہے بی سیل کی ہو چاہے ٹی سیل کی کلاس ایم سی کلاس ون کی ہو یا ایم سی کلاس ٹو کی ہو جو ہمارے پاس یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس کلاس ٹو کی جو فرسٹ اپی ٹوپ ہے اس کو یہاں سے ہم کاپی کرتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہم وہی جو پلی ویسے ہم نے ٹول یوز کیا تھا ویکسیجن کا ویکسیجن پہ آکے وہ اپی ٹوپ یہاں پہ ہم آکے پیسٹ کریں گے اور پھر فردر کیونکہ ہم نے وائرس کے اندر دیکھنا ہے تو وائرس کو سلیکٹ کرنے دیں گے یہاں پہ اور پھر فردر اس کو ہم کیا بٹن پریس کریں گے سمیٹ کا بہت سمپل ٹول ہے یہ تو یہ ہم جائے سمیٹ کریں گے تو یہ ہمیں بتا دے گا کہ یہ جو ہمارے پاس یہ جو اپی ٹوپ ہے اس کی جو پرابٹی کیا آتی ہے وہ ہمارے پاس کیونکہ اس کا سکور آ رہا ہے 0.51 میں نے کوئی لازٹ ٹائم بتایا تھا اگر تو سکور آئے 0.5 سے زیادہ اور آگے لکھا ہو یہاں پرابیل انٹیجن تو یہ ہمارے پاس انٹیجن کا ایک انڈیٹ ہے یہ ہماری ویکسین کے بننے کے لیے بہت ہی امپورٹن ہے کہ یہ سارے سارے کیا آنے چاہیے یہ انٹیجن آنے چاہیے سمیلرلی جیسے ہم یہ چیک کر لیں گے پھر آگے ہم موو کریں گے کس کے اوپر کیا یہ ہمارے پاس یہی اپیٹو جو ہم نے سیم وہاں پر چیک کیا ہے کیا یہ اپیٹو ہمارے لیے الرجک ہے نان الرجک ہے دیکھے اگر تو یہ الرجک ہے تو ہم اس کو آگے فردر یوز نہیں کریں گے لیکن اگر یہ نان الرجک ہے تو پھر ہم اس کو فردر انٹسلٹ کریں گے یہاں پہ دیکھے لکھا ہے پرابلی نان الرجک تو ایٹو مینٹو سے دیکھ کہ ہمارا جو اپیٹو ہم نے بھی یہاں پہ پیڈٹ کیا ہوا ہے یہ جو ہے یہ بیسٹ ہے یہ اس کی پروفائلنگ جو ہے کریکٹ ہے اس لیے ہم نے اس کو فائل میں رکھا ہوا تھا دیکھیں یہاں پہ میں اس کا انٹیجنسٹی کا سکور بھی لکھا ہوا ہے اور الرجسٹی میں جا کے میں نے لکھا ہوا تھا نیچے نان الرجن یعنی کہ ہم نے آپ یہ یارکھے گا الرجسٹی میں آکے آپ نے سارے سارے نان الرجک آپ کے آنے چاہیے جبکہ انٹیجنسٹی میں کیا ہونے چاہیے اس کا سکور 0.51 سے زیادہ ہونے چاہیے اور اس کی انٹیجن بننے کی پروپٹی ہونی چاہیے اسی طریقے سے آپ نے ایم ایسی کلاس 2 ہے پھر ہمیں ایسی کلاس 1 کی اپیٹوپس ہیں ان کو بھی ایسی پیڈیٹ کرنا ہے ایسے ہی ان کی پروفائلنگ کرنی ہے اور پھر جو ہم نے بیس سیل کی اپیٹوپس نکال جیتے ان کا بھی آپ نے اس طریقے سے پروفائلنگ کرنی ہے جیسے ہمارے پروفائلنگ جو ہے کمپلیٹ ہو جائے یعنی کہ اس کی اندر تمام کے تمام اپیٹوپس جو ہم نے فائنڈ اٹھ کی ہے تھو ان دی بیس آف سکور اور پھر بعد میں جو ہے انٹیجنسٹی کی بیس پہ یا وہ نالرجہ ان کی بیس پہ تو پھر ہم نے فردہ چلے جانا ہے کہ اس کے اوپر پاپولیشن کورج پہ جو کہ اس لیکچر کا ہمارے پاس جو کیا تھرڈ سٹیپ ہے وہ بھی اسی ٹول کی اوپر اویلیبل آئی ڈی بی کی اوپر اویلیبل ہے یہ اس کا اوپر لنک آگے سامنے اویلیبل ہے اب یہاں پہ جیسے آئیں گے تو اس کے جو ہوم پیج بڑا سیمپل سیل لیکن اس ہوم پیج پہ آنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسی فائل جس فائل میں ہماری ایپی ٹوپس آئی ہیں اس کو کچھ ہم نے ٹیکس ڈاکومنٹ میں اس طریقے سے پرپیئر کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آئے گا ہمارا ایپی ٹوپ آئے گا پھر اس کے آگے جتنے بھی اس کے اندر جو ہے لیلز ہیں وہ سارے سارے سے آئیں گے ٹھیک ہے پھر دوسرا ایپی ٹوپ پھر دوسرے اس کے لیل تو ہم نے ایپی ٹی کلاس 1 اور ایپی ٹی کلاس 2 جو ہیں ان دونوں جو ایپی ٹوپس ان کے اس طریقے سے کار لینا ہے اور 20 سائل کے تو ایپی ٹوپس ہمارے پاس ہی سنگل اسی فائل میں اویلیبل ہیں جیسے آپ یہ فائل بنا لیں تو پھر آپ کیوں گے ہمیں یہ فائل یہاں پر اپلوڈ کرنی ہوگی تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے ڈیٹا سائٹ کو ٹین پہ رہنے دیں گے اور یہاں پہ ہم کنٹری میں آئیں گے تو ایتنسٹی اور ایریا کنٹری دونوں کو کلک کریں گے اور لاسٹ پہ دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ اس کے آپشن میں اویلیبل ہے کہ آپ نے آل ورڈی ورڈ چیک کرنا ہے یہاں ہم نے چیک کرنا ہے کسی حاصل جن میں یعنی کہ اس میں پاکستان کا بھی اویلیبل ہے دیکھیں پاکستان بھی انڈیا سب اویلیبل ہیں آپ کس جگہ کی یہ دیکھنا چاہ رہیں کس پاپولیشن میں ہماری ویکسین کی یا ہماری جو اپی ٹوپس ان کی کوری کتنی ہے تو اس کا میں آپ کو بتا دوں اگر ہماری کوری جو ہے موردن سکسٹی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہ جو اپی ٹوپس ہیں یہ اچھی ہیں ویکسین بنانے کے لیے ہم پہلے کلاس ون کی چیک کرنا چاہ رہیں تو ہم چیک کر دیں کلاس ون کو یہاں ہم نے ورڈ کو سیلیکٹ کر لیا اور یہاں پہ ہم نے جو فائل بنائی ہے ٹیکس ٹاکومیٹر میں فائل جو بنائی ہے علیل کی اور اپی ٹوپس کی وہ یہاں سے چوز فائل کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے آر ایڈی جو ہے امیہ سی کلاس ٹو اور وان دونوں کی فائل بنائی ہے پہلے ہم دیتے ہیں امیہ سی کلاس ون جیسے ہم اس کو اپن کریں گے اپلوڈ کریں گے تو میں نے اگر کلک کر دیں گے اس کے اوپر سمیٹ کے اوپر جیسے ہم سمیٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یوں ہمارے پاس رزلٹ کا پیج اوپن ہوگا تو رزلٹ کی پیج میں سب سے ایپورٹن چیز ہمارے پاس کیا آ رہی ہے یہاں پیج کی کورج جو کتنی ہے ایٹی ٹو پائنٹ سیون سیون پرسن میں نے آپ کو بتایا تھا اگر مور دن سکسٹی ہے ایٹ مین تو سیئی دیٹ کہ ہمارے یہ جیپی ٹوپس ہیں ان کی آل اوور دی ورڈ جو پاپولیشن ہے ان کے تمام کے تمام ملیل میں اس کی کورج جو ہے سب سے بیسٹ ہے لیکن ہماری دواری ایٹی ٹو یعنی کہ اس سے بھی بہت بیسٹ ہے یعنی کہ سوپر سوپر ہمارے پاس اس کے رزلٹ آ رہی ہیں نیچے گراف میں آپ آجے تو گراف میں آپ کو ویری کلیر یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں اس کلاس میں یعنی کہ ایم ایسی کلاس ون اس میں جتنے بھی اپی ٹوپس یعنی کہ چھے اپی ٹوپس وہ یہاں پہ اپی ٹوپس آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کی پرسنی جہاں پہ انڈویجیل اپی ٹوپس نظر آ رہی ہیں پھر ان کے نمبر نیچے نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور جو اور بھی کوئی ایک یا دو سیکونس ویلیبل تھا وہ بھی یہاں پہ مینشن ہے اور اوپر ہمیشہ لے جائیں تو ہمارے پاس اس کی جو ہے یعنی کہ پرپولیشن پہ یہاں پہ آگے ہم نے صرف جہاں پہ کلاس ٹو کو سیلیکٹ کرنا ہے وانو کونٹ سیلیکٹ کر دیں گے اور جو یہاں سے چوز فائل کرنی ہے اب ہمارے پاس ہوگی ایمیشی کلاس ٹو کی اس کو اپن کر کے یہ دیکھیں ایمیشی کلاس ٹو کی جو آپ نے بنائی ہوئی ہے ٹیکس ڈاکومنٹ کر کے اس کو ہم نے سمیٹ کیا تو یوں اس کے رزلٹ ہمارے پاس ہی ہوں ہے اور اس کی کوریشن ہمارے پاس کیاری سکسٹی نائن پائنٹ ٹو سے یعنی کہ کچھ حلیل ایسی ہے اس میں جو کہ آل اوڑ دی ورڈ اویلیبل نہیں ہے تو اس کی جو کوریشن ہمارے پاس کیا وہ رونڈ آبورٹ سیمٹی پرسنٹ جو ایک اچھی کوریشن ہے مور دن سکسٹی دو اٹلیسٹ ٹیک ہے تو اسی تینکے سے اس کا بھی نیچے اسٹکے سے ٹیبل اوپن ہو جائے گا اس کے جدنی بھی اپی ٹوپس ہیں وہ انڈویجولی ان کی پرسنیج آجے گی یہاں پہ پھر ان کے نمبر اپی ٹوپس ہٹس پر جو ہے ایچ ایل لے یا جس کو ایم ایسی کلاس ٹو کہتے ہیں وہ ہمارے پاس اگنائز کتنے کی ہوا آگیا اور اوورال اس کی جو ہے ہمارے پاس جو ہے کوریشن کا تریشولڈ آگیا ٹیک ہے تو یہ گراپ بھی ہم فردر آگے یوز کر سکتے ہیں پبلگیشنز کے لیے تو یہ ہے ایم ایسی کلاس ون پھر ایم ایسی کلاس ٹو دونوں کی چیک کی اس طرح کیسے ہم بی سیل کی اپی ٹوپ اس کی بھی جو کوریش اس طرح سے چیک کریں گے ٹیک ہے تو یہ تمام کے تمام اپی ٹوپس جو ہیں یہ اب کینڈیٹ ہیں اس کے لیے ویکسین کے کنسٹرکشن کے لیے کیونکہ ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ ہے اس کے سٹیپ نمبر تھری پہ کہ ہم نے ویکسین کو کیسے کنسٹرکٹ کرنا ہے یعنی کہ ہم نے جو ہمارے پاس بی سیل اپی ٹوپس آئیں پھر ہمارے پاس جو ہر ٹی سیل کی جو ایم ایسی کلاس ون آئی پھر ٹی سیل کی جو ایم ایسی کلاس ٹو کی جو اپی ٹوپس آئیں ان کو ہم نے یہاں اس لیکچر میں کمپلیٹلی جو ہے کیا ہے اور ان کو کیسے ہم نے آپس میں جوڑنا ہے ٹھیک ہے اور ویکسین کو کنسٹرکٹ کیسے بنانا ہے وہ ہم دیکھیں گے اپنے نیکس لیکچر میں گوڑ لکھ فار یور ریسرچ اور گوڑ لکھ فار یور ریسرچ پبلیکیشنز